اسلام علیکم بولیس میں خوش آمدین میں ہوں گوھر اشرت کل ادم بیالے کو ہیڈ کر رہا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دھماکے میں استعمال ہونے والی گاڑی کراچی سے خریدی گئی پھر ہب لے جائے گئی جیسے بارودی مواد نصف کر کے واپس لائے گیا ساک ٹریکنگ سے بچنے کے لئے گاڑی میں خاتون کو بٹھائے گیا وزیر داخلہ نے کامیابی پر سیٹی ڈی ٹیم کے لئے پانچ کروڑے نام اور پاکستان پولیس میڈل کے لئے نام زد کر دیا فائزہ نیشنل ائرپورٹ کراچی کی حدود میں پیارہ بچ کے دو منٹ چائنیز کا ایک کافلہ اس پر ایک تہشت گردوں نے خودکش حملہ کیا پتہ یہ چلا کہ یہ گاڑی فران اور محمد شریف اس کے ساتھ جو گاڑی کی خریدنے تھے وہ یہ لوگ شامل تھے اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد پھر یہ گاڑی ہب گئی ہے یا ہب سے آگے کسی ایریا میں گئی ہے جہاں پر یہ پرابر اس کو انہوں نے بنایا ہے گاڑی کو اور اس میں جو ہے مواد ہے وہ اس میں فٹ کیا گیا ہے چار دست دوہ دار چوبیس پر چار بجے کے قریب ہب سے یہ کراچی کی طرف آئے ہیں یہ ایک خاتون کو انہوں نے اپنے ساتھ لیا ہے اور اس کا نام گلنسا ہے اور اس کو انہوں نے اپنے ساتھ اس لئے لیا کہ وہ جب اگر کوئی خاتون ہوتی ہے کسی گاڑی میں جو کچھ روئیہ اور چیکنگ وغیرہ تھوڑا سا مائیڈ ہوتا ہے اور بشیر زیب جو ہے وہ ہی ایز ایٹ وہ کسی فارن کنٹری میں سے آپریٹ کر رہا ہے یہ سارے بی اے لے کو اور سکینوں کو پاکستان پلیس میڈل ہے اس کے لئے میں ریکمنٹ کر رہا ہوں ان کو اور ان کے ساتھ ساتھ کے شریفات کے لئے بھی میں یہ جو پوری ٹیم ہے اس کے لئے پانچ کروڑ رفعہ کا اعلان کرنا ادھر وزیرعالہ بلوچستان کی زیر سدارہ کابینہ اجلاس میں ریلوے سٹیشن بم دھماکے کی مضمت کی گئی ہے اور شہدہ کے لئے دعا کی گئی ہے صرف راز نکٹری نے خطاب میں کہا کہ دہشتگردوں سے پوری توانائی کے ساتھ لڑیں گے حکومات اور فورسز مل کر دہشتگردی کی افرید کا خاتمہ کریں گے اب یہ جانئے بھارت کے انکار کے بعد وفاقی حکومت نے پی سی بی کو گارڈ لائن دے دی ہے آئی سی سی سے بھارت کے چیمپینز ٹروفی کے لئے نا نیکی وجوہات معلوم کی جائیں بھارت نہیں آتا تو کسی اور ٹیم کو شامل کر لیا جائے دوسری جانف چیمپینز ٹروفی میں سو دن باقی رہ گئے آئی سی سی کی جانف سے وینیو کے بقے شیڈیول کا اعلان بھی ہو سکتا ہے چیمپینز ٹروفی کے لئے بھارت پاکستان نہیں آتا تو کسی اور ٹیم کو بلالیں وفاقی حکومت کا بھاتی انکار پر سخت موقف ذرائق کے مطابق وفاقی حکومت کا پی سی بی زرافتہ بھارت سے متعلق پالسی گائیڈ لائن سے آگاہ کر دیا گیا پاکستان کرکٹ بورڈ ہدایات کے مطابق آئی سی سی کو خط لکھے بھاتی ٹیم کے پاکستان نہ آنے کی ٹھوس وجوہات معلوم کی جائیں بھارت کی جگہ کسی اور ٹیم کو مدو کرنے کی بھی تجویز ایونٹ کے لئے سری لنکا یا ویسٹ انڈیس کو بلانے کے لئے کام کیا جائے آئی سی سی حکام کو اعتماد میں لے کر دیگر بورڈ سے بھی رابطہ کیا جائے ذرائق کے مطابق آئی سی سی کو مائنس بھارت چیمپینز ٹروفی کی تجویز بھی دے سکتا ہے پی سی بھی بھارت بار تمام موقف تحریری طور پر دینے پر بھی زود دے گا پاکستان میں چیمپینز ٹروفی انیس سروری سے شیڈیول ہے بھارتی ہر دھرمی کے باعث شیڈیول کا اعلان بھی تاخیر کا شکار ہے تفصیلی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی ہے اسی معاملے پر بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے افضال عباسی موجود ہیں افضال عباسی تجویز تو کافی اچھی دی گئی ہیں بتائیے گا کیا کیا جا رہا ہے اس حوالے سے جی بالکل جو آئی سی چیمپینز ٹروفی میں بھارت کے پاکستان نہ آنے کا معاملہ ہے اس حوالے سے باقی حکومت اور پی سی بی کا رابطہ ہوا ہے اور باقی حکومت نے پی سی بی کو بھارت سے مطالق پولیسی گائیڈ لائن سے آگاہ کر دیا ہے پی سی بی جو ہے وہ آئندہ ایک سے دو روز میں حکومتی حضائیات کے مطابق آئی سی سی کو خط لکھے گا جس میں وہ انٹرنیشنل کرکٹ کانسل سے ڈی سی سی آئی کے انکار کی پوس وجوہات کو پوچھے گا اور ساتھ ہی ساتھ حکومت نے یہ موقف بھی اختیار کیا ہے کہ پاک بھارت طاقلہ جو ہے وہ پاکستان کے بغیر ممکن نہیں ہے اور صرف جو منافع ہے وہ بھارت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس میں پاکستان کی موجودگی کی وجہ سے یہ منافع جو ہے وہ کمایا جاتا ہے ساتھ ہی حکومتی ضرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ واقع حکومت نے بھارتی ٹین کے پاکستان نہ آنے پر کسی اور ٹین کو مدعو کرنے کی بھی تجہیز زیرے غور ہے بھارت نہ آیا تو سریلنکا یا ویس انڈیز کو بھی بلانے کے لیے جو ہے وہ تجاویز زیرے غور ہیں اور اس حوالے سے پی سی بی جو ہے آئی ٹی سی حکام کو بھی اعتماد میں لے کر دگر بورڈ سے رابطہ کرے گا اور اس حوالے سے پی سی بی نے اپنی قانونی ٹین سے بھی تمام تر مشاورت جو ہے وہ مکمل کرنی ہے ٹھیک ہے افضال اباسی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ پی سی بی کی جانب سے بھی تمام معاملات پر نظر رکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اہم تجاویز بھی زیرے غور آ رہی ہیں بھارت کے انکار کے بعد وفاقی حکومت نے پی سی بی کو گائیڈ لائنز دے دی ہیں آئی سی سی سے بھارت کی چمپینز ٹروفی کے لیے نہ آنے کی وجوہات معلوم کی جائیں گی اسی حوالے سے بات کریں گے سید حیدر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں سپورٹس اینلیسر بہت شکریہ بھارت کی جانب سے انکار کر دیا جاتا ہے این مومنٹ پر اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں دوسرا یہ کہ اہم تجاویز اس وقت زیرے غور لائی جا رہی ہیں کہ اگر بھارت نہیں آتا تو نہ کھیلے اور ساتھ میں یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے موسیم نقوی کی جانب سے کہ ہم آئندہ پھر کسی بھی وینیو پر بھارت کے ساتھ نہیں کھیلیں گے بھارت پچھلے دس پندرہ سال سے ایسی حرکتیں کر رہا ہے اور جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں اس میں پاکستان کو جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ٹکلائن کرے اور کسی طریقے سے پاکستان میں وہ ایونٹس نو سکیں بائی لیکٹر سیریز تو خیر ہو ہی نہیں رہی ہے اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے لیکن جو آئی سی سی کے ایونٹس ہیں دراصل یہ آئی سی سی کی کمزوری بھی ہے اور آئی سی سی کی غیر سنت آجتی ہے جو آئی سی سی اگر دوسرے معاملات میں جو ان کے منبرز ہیں کمکریز ان کو پاوند کرتا ہے تو آخری یہ بھارت کو کیوں نہیں کر سکتا ہے اور اس طریقے سے کرپس جو ہے ختم ہو رہی ہے یہ کرپس پڑھ نہیں رہے آگئے جو بھارت کا رویہ ہے یہ پاکستان کے ساتھ یہ بہت ہی ما مناسب ہے اور مجھے سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ انگلینڈ اور آسٹلیا جو دنیا بر میں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں جگہ جگہ آسٹلیا نے آفانستان کا کوئر کینسل کر دیا کہ وہاں پہ خواتی کی ایڈوکیشن بیان ہے یا انگلینڈ نے زمبابی کا کوئر کینسل کر دیا تھا کافی عرصہ پہلے تو آخر ہم کو یہ نظر نہیں آتا ہے کہ انڈیا بھارت کیا کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہے اور یہ بھارت کی حضر کی جاستے کہ ایک ہی علاج ہے پاکستان کی پاکستان سے یہ بورٹ اور پاکستان کی حکومت سخت کسپ لیں اور آئیسی سے کوئی انٹروم کر دے کہ اب اگر پاکستان انڈیا نہیں آتا ہے تو ہم صرف کہیں بھی نکلیں گے اور میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان انڈیا کے میش سیٹ جو روینیو ملتا ہے جیسے تھی چیز جانٹی ورڈ کپ ہوا تھا امریکہ میں ویس انڈیس ہے ایک میش نے پاکستان انڈیا کے پورے ورڈ کپ کے خرچے پورے کر دی تو ایتنا روینیو ملتا ہے تو پاکستان انڈیا کے نہیں جائے گا تو انڈیا سے کے لئے ہنڈرز کے لئے ایتنا روینیو نہیں آسکتا میں سمجھ پر یہ بڑا اچھا موقع ہے پاکستان کری روڈ کے لئے اور پاکستان حکومت کے لئے ایک بار ان کو سخت جواب دیتے ہیں انشاءاللہ آئینڈا کے لئے وہ سہی دیکھائیں گے اور پاکستان کری روڈ یقین ہے اس وقت بہت سنجید کی سے محسن نفری صاحب بہت سنجید کی سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور حکومت پاکستان نے اس کو اپنے دور پر بھی بہت گائیڈ لائن دیتی ہے کہ ہمیں کیا قدمہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کری روڈ کی اس وقت یہ حکمت اینڈیو وہ بالکل مناسب حکمت اینڈیو اور بالکل صحیح لائن میں جا رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ اچھا ریزلٹ ضرور لکھے گا یا تو یہ ہے کہ یہ پورا آئی سی سی کا ایونٹ سے یہی ختم ہو جائے گا یا تو یہ ہوگا کہ انڈیا کو پاکستان آنا پڑے گا یا تو یہ ہوگا کہ انڈیا کو پاکستان آنا پڑے گا اس وقت جو حکمت اعملی ہے درست سمت میں جا رہی ہے اور امید ہی کی جا سکتی ہے کہ اس پر عمل بھی کیا جائے ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لئے بہت شکریہ آپ کا سید حیدر صاحب چیمپنز ٹوفی دوہزار پرچس میں سو روز باقی رہ گئے ہیں لیکن شیڈیول کا فیصلان نہ ہو سکتا بارت کے پاکستان میں کھلنے سے انکار کے بعد ریوینیو میں کمی کا کمی کا غص ہو گیا ہے ذرا کی مطابق ایوینڈ میں جتنے روز کم ہوتے جائیں گے رائٹس کی قیمت بھی کم ہوگی آئی سی سی سمیت میمبر بورٹ کو بھی مالی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے جبکہ پاک بھارت میت سے ریوینیو بڑھتا ہے آئی سی سی کو بھارت کے حوالے سے جل فیصلہ کرنا ہوگا ایشیا کب دوہزار تیس میں پاک بھارت ٹاکرا نہ ہونے کے خرچے کے پیش نظر براڈکاسٹنگ بیلیو کم ہو گئی تھی ایک بار پھر کراچی کا ذکر کریں آپ کو بتائیں کہ جلبازی اور تیز رفتاری کراچی میں ٹریفک حادثات کا سبب بننے لگی ہے چوبیس گھنٹوں میں چار مختلف حادثات میں بچے سمیں تین افراد جامبہ حق ہو گئے اور ساتھ زخمی ہوئے ہیں سوالہ سے آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں کراچی کے علاقے بلدیا پولیس ٹریننگ سینٹر کے قریب تیز رفتار بس نے موٹسائیکل کو ٹک کر مار دی حادثے میں ایک بچہ جابہ حق دو شدید زخمی ہو گئے بچے والد کے ہمراہ سکول جا رہے تھے ادھر گلوائی لیاری ایکسپس وے کے قریب تیز رفتار گاڑی کھائی میں جا گری حادثے میں بیس سالہ نوجوان جابہ حق جبکہ دیگر دو نوجوان زخمی ہوئے زخمیوں کی عمر اٹھارہ اور بائیس سال ہے حادثے میں گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی متاثر افراد ہاؤگز بے سے واپس آ رہے تھے ٹاکس تھانے کی حدود فشری گیٹ نمبر ایک کے قریب ترافک حادثے میں زخمی شخص دوران علاج دم توڑ گیا دوہ ہوتل کے قریب ترافک حادثے میں دو افراد زخمی ہوئے خورم گلزار بول نیوز کراچی ترافک حادثات کے باعث شہر میں آئے دن معصوم شہریوں کی جانے جا رہی ہیں لیکن کوئی نہیں جو ان کے حوالے سے داد رسی کر سکے بلکل کوئی نہیں ہے جو ان دندناتی بسوار ٹولر کو روک سکے مزید کیا تفصیلات ہیں جاننے کیلئے ہم نے رابطہ کی ہے کفیل ہے احمد سے جی کفیل دیکھیں شہر کی سڑکوں پر دندناتی بھی یہ بس ٹولر ہیں کنٹینر جو یہاں سے گزرتے ہیں اس وقت موجود ہو ماریپور کے جو اس وقت مرکزی روڈ ہے اس کے اوپر اور اب تک اطلاعات یہ ہیں کہ جو شہر کے اندر مختلف حاصلات ہوئے ہیں تیز رفتاری کے باعث اور جس میں تین افراد جابہا اور ساتھ جو ہیں وہ زخمی ہیں میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے محمد علی صاحب کیا کہنا چاہیں گے ان ٹرافک والوں کو کوئی روکنے والا نہیں ہے ان کو گورنمنٹ کا کام ہے ہمارا روکنا ان کو پولیس والوں کو تاقید کریں یہ روڈ پر جو حاصلات ہوتے ہیں یہ جو معاملات ہوتے ہیں تو یہ گورنمنٹ کے ساتھ دینا چاہیے حکومت کو ساتھ دینا چاہیے ہمارے بھائی ان کے پابندی کریں تاکہ ان کو ان کو ہوکے کریں بھائی آپ جو بھی ہے فولو کرو ان کو بسے والے تو آپس میں ریسے لگاتے ہیں اچھار روڈ نکلنے اچھار روڈ میں کوئی بھی پولیس والا جو ہے اپنے خانچے پانی میں لگا ہوا ہے جو بھی ہے لیکن روکنا چاہیے ان کو تو کوئی روکتا نہیں ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے کسی کی بھی جان چلی جائے لیڈیز ہو کوئی بھی ہو کوئی بولنے والا نہیں ہے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ حاسات ہوتے ہیں اور لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں حکومت کو شاہی حکومت فارید وار پہ اس پر جو ہے وہ اقدامات کرے کفیل بہت شکریہ آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ بھارتی غیر ذمہ داری پاکستان پر بھاری پڑھنے لگی ہے پنجاب کے ساتھ ساتھ اب خیور پختون خوابی لپیٹ میں آگیا ہے ملک کے آلودہ ترین شہروں میں لہور ملتان اور پران اور پشاور سر فہرست ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ پارٹیکلیٹ میٹرز کی تعداد 676 ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ سموگ کے سبب امراض اور حادثات میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے ایسے میں گورنر پنجاب حکومت سے سموگ ایمجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں حد نگاہ محدود اور مسائل لا محدود سموگ کا روگ جان کو آ گیا لاہور سمیت وستی اور جنوبی پنجاب میں فضا زہر آلود آنکھ ناک کان اور گلے کے امراض میں اضافہ ہو گیا اوکارا میں بھی سموگ کا دائرہ بڑھنے لگا شہریوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے ماہرین نے ہدایت کی ہے کہ شہری ماسک اور چشمے کا استعمال کریں میاں والی میں بھی سموگ اور فوگ کا سنگم ٹرافک مسائل کا سبب بنا ٹرافک پولیس نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے روک دیا جبکہ دوران سفر مناسب فاصلہ اور فوگ لائٹس کا استعمال لازمی ہوگا ملتان میں حد نگاہ محدود ہونے کے باعث موٹر وے کو بند کر دیا گیا سموگ اور دھن کے باعث حادثات میں اضافہ ہونے لگا پاک پتن میں سموگ کی وجہ سے کھڑی ٹریکٹر ٹرولی سے موٹسائیکل ٹکرا گئی آج سے میں ایک نوجوان جانبہق دوسرا شدید زخمی ہو گیا گوجرہ میں بھی شدید دھن کے باعث موٹسائیکل ٹکرانے سے نوجوان جانبہق ہوا جبکہ بچی زخمی ہو گئی پنجاب میں سموگ کی بگڑتی صورتحال حکومت پنجاب نے مصنوع بارش کا تجربہ راول پنڈی میں کرنے کا فیصلہ کر لیا بادنوں کی موجودگی کی صورت میں بارش برسائی جائے گی پنجاب میں دھن اور سموگ کے باعث پرواس سے متاثر ہونے لگی ہیں جبکہ ٹرینے بھی تاخیر کا شکار ہیں دھن کے باعث آج بھی ملتان اور فیصلہ بات کی دو پرواسیں منسوک ہو گئیں جدہ سے ملتان آنے والی دو خیر ملکی پرواسی بھی منسوک کر دی گئیں دوبائی ملتان کی نیچے اعلان کی پرواس کراشی میں اتار لی گئی جبکہ کراشی ملتان کی پرواس کو لہر میں لینڈ کر آیا گیا اس موقع کے سباب مل بھر میں کل چھتیس پرواسی تاخیر کا شکار رہے آپ کو بتائیں کہ اس موقع تدارو کیس میں لہور ہائی کورٹ کی جانب سے بڑے آرڈرز جاری کیے گئے ہیں بروقت اقدامات نہ اٹھانے پر حکام کی سرزنش بھی کی گئی ہے دوران سمات محکمہ ٹرانسپورٹ اور ایڈوکیٹ جنرل کے ادم پیشی پر برہمی کا اظہار بھی کیا گیا اہم عوامی مسئلہ لہور کی عالی عدالت میں زیر سمات آیا تدارو کے سموک کے اقدامات کی رپورٹ ہائی کورٹ میں پیش کی گئی عدالت نے حکم دیا کہ بسدوں کو آج ہی چیک کیا جائے معاملے پر حکومتی کارکردگی غیر تسلی بخش قرار دی گئی کہا چھے ماہ سے محولیات کے بچاؤ پر زول دے رہے ہیں لیکن کسی نے توجہ نہ دی محکمہ ٹرانسپورٹ کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ کوئی افسر عدالتی کارروائی میں شامل نہیں ہوا دریافت کیا کہ وزیر محولیات اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کہاں ہیں ایسی کون سی مصروفیت ہے جو ایڈوکیٹ جنرل پیش نہیں ہوئے پوچھا سموک اہم ترین معاملہ ہے کیا ڈی سیز اتوار کے روز دفاتر میں نہیں بیٹھ سکتے اس لیے اتوار کے روز عدالت نہیں لگائی کہ پتا تھا اتوار کے روز تک کچھ نہیں ہونا عدالت نے گاڑیوں کے چالان اور فٹنس چیک اپ کی تعداد پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا جنرل پنجاب کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے خوبصورت موسم کا ذکر کریں آپ کو بتائیں کہ ملکہ ایک اوحسار مری میں تھنڈی اٹھار ہواوں سے موسم سرمہ کی آمد ہو گئی ہے سیاہوں اور مقامی لوگوں نے کرمل بوسا زیبتن کر لیے سیاہ اس تھنڈے موسم کو خوب انجوائے کرتے دکھائی دیتے ہیں مزید کے تفصیلات ہیں آریف سعی سے جانتے ہیں جی آریف بلکل آج ملکہ اوحسار مری میں بقیدہ سردیو کا آغاز ہو چکا ہے شدی یہاں پر آدھی توفان کے ساتھ بارش ہوئی ہے اور یعنی باری کا سزا بھی جاری ہے جس کے بعد یہاں پر موسم انتائی جوہرہ تھنڈا ہو چکا ہے سیاہ بھی بڑی تعداد میں یہاں پہنچے ہوئے جو یہاں کے تھنڈے موسم اور حسین نظاروں سے جی برکل دوزورے پھر ساتھ اس ٹائم میں سیاہ بھی موجود ہے آئیے ان سے پوچھتے ہو یہاں کے موسم اور حسین نظاروں کو کیسے انجوائی کر رہے ہیں مری میں بہت اچھا موسم ہے بہت تیز وارش ہو رہی ہے سردی اچانک بڑھ گئی ہے یہاں پہ اور زیادہ واری بھی ہو رہی ہے جسے کراچی میں بہت کمیہ موسم بہت کل چینج ہے ہم نے بہت انجوائی کیا اور بہت مزاکیہ مریب ہے جی جیسا کہ سیاہ بتا رہے ہیں یہاں کا موسم اور یہاں کے نظارے انتائی خوبصورت ہے اور باقی جو سیاہ یہاں پر ملک بار سے یہاں پر سیاہ آئیں اور یہاں پر خوب انجوائی کریں آریف خیب بہت شکریہ نیوز بولٹن سے فل بلوکٹ اپنا ہی مزید خبروں اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے بھول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے